اب آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاتے ہیں اور اب سوال یہ ہے کہ کیا کورونا وائرس سے لڑتی ہوئی دلی ہرڈ ایمیونٹی کی طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا دلی میں حالت بہت خراب ہو گئی تھی اور دلی میں کورونا وائرس کے مریض تیزی سے بڑھ رہے تھے یہ سوال اس لیے اٹھا ہے کیونکہ دلی میں سیرولوجیکل سروے کی ریپورٹ آ گئی ہے جسے آم بولچال کی بھاشا میں سیرو سروے بھی کہا جاتا ہے تو سیرو سروے کی ریپورٹ آئی ہے اور وہ آپ کو چونکا دے گی اس سروے میں یہ پتا چلا ہے کہ دلی کی قریب 23% آبادی کورونا سنکرمن کی چپیٹ میں آ چکی ہے 23% آبادی کورونا سنکرمن ہو چکی ہے کیونکہ دلی کے ہر چوتھے وقتی میں اس وائرس کے خلاف انٹی باڈیز وکسط ہو چکی ہے اس سروے میں اس بات کا بھی پتا چلا کہ زیادہ تر سنکرمنت وقتی اسمٹومیٹک یعنی بینہ لکشن والے تھے یعنی انہیں خود بھی نہیں پتا چلا کہ انہیں سنکرمن ہو چکا ہے یہ سیرو سروے دلی کے سبھی گیارہ زلوں میں 27 جون سے 10 جولائی کے بیچ کیا گیا تو آپ یہ مان لیجئے ڈیٹ آپ دیکھ لیجئے 27 جون سے 10 جولائی کے بیچے کیا گیا ہے جس میں 21387 لوگوں کے خون کے سیمپلز لیے گئے تھے اس ٹیسٹ کی مدد سے یہ جانا گیا کہ آخر کتنے لوگوں کے اندر کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے انٹی باڈیز وکسط ہو چکی ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ کیا کوئی ویکتی کبھی کورونا وائرس کے سمپرک میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا سیرو سروے کے نتیجوں کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دلی کے لوگ اب ہرڈ ایمیونٹی حاصل کر چکے ہیں یا پھر ہرڈ ایمیونٹی حاصل کرنے کی امید دلی کے لوگوں میں اب بڑھ گئی ہے میڈیکل سائنس میں ہرڈ ایمیونٹی اس پرکریا کو کہا جاتا ہے جب آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ وائرس سے سنکرمت ہو جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ وائرس سے ایمیون ہو سکے اور لوگوں کے شریر میں اس وائرس سے لڑنے والے انٹی باڈیز بن جائیں یعنی وہ ایک ایسی کشمتہ اپنے شریر میں وقصد کر لیں جس سے اس وائرس سے لڑا جا سکے جانکاروں کے مطابق اگر دلی کی ساٹھ سے ستر پرتشت آبادی کورونا سے پیڑت ہو جائے اور لوگوں میں اس کی انٹی باڈیز بن جائیں تو وائرس کے سنکرمت کی رفتار اور کشمتہ کم ہونے لگے گی اور دھیرے دھیرے یہ وائرس سماپت ہو جائے گا دلی میں ہرڈ ایمیونٹی کی سمبابنہ اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ اب یہاں کورونا کے معاملوں میں اچانک گراوٹ آنے لگی ہے اور جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دلی میں کورونا کا پیک اب جا چکا ہے آنکڑے بھی یہی بات کہہ رہے ہیں جون میں دلی کا پوزیٹیوٹی ریٹ کریب 32 پرتشت تھا جو اب صرف 7 پرتشت رہ گیا ہے پوزیٹیوٹی ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ٹیسٹ پر کتنے لوگ کورونا پوزیٹیوٹیو ملے ہیں دلی میں ویسے تو کل کورونا معاملوں کی سنکھیا ایک لاکھ تئیس ہزار کے پار پہنچ گئی ہے لیکن ایکٹیو معاملے اب بھی صرف پندرہ ہزار کے آس پاس ہیں اور اس میں لگاتار گراوٹ آ رہی ہے دلی میں سوموار کو کورونا کے نو سو چوون معاملے سامنے آئے تھے انچاس دنوں کے بعد پہلی بار کورونا سنکرون کے معاملے ایک ہزار سے کم ہوئے تھے اس دن دلی میں کورونا سے ٹھیک ہوئے مریضوں کی در یعنی ریکاوری ریٹ بھی چوراسی پرتیشت ہو چکا ہے اور دیش میں یہ تریسٹ پرتیشت ہے یعنی دلی میں ریکاوری ریٹ بھی بہتر ہے کورونا کے گھٹتے ہوئے معاملے اور سیرو سروے کے نتیجوں سے دلی کے ہرڈ ایمیونٹی حاصل کرنے کی امید بڑھ گئی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کورونا سے بچنے کے پریاس کرنا چھوڑ دیں ماسک پہننا اور ساماجک دوری کا پالن کرنے جیسے نیموں کا پالن اب بھی آپ کو کرنا ہی پڑے گا چھے مہینے کے بعد بھی ایک ایسے شہر میں جس کی کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت ہائی ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے گھنے ایریاز بھی ہیں ہمارے پیری اربن پاپولیشن بھی ہے تو اس میں بھی جو سنکرمنٹ پہنچا ہے وہ 25-30% لوگوں تک ہی پہنچا ہے اگر اس طرف سے دیکھیں پہلے کلاس اگر ہم کہیں کہ کس طرف ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ جو میند دلی کے باسیوں نے کری جو سرکار نے کری جو اچھی پریکٹسز اپنائی گئیں وہ اس بیماری کو سیمت کر کے رکھا بہت ساری ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بچی ہوئی ہے سنکرمنٹ نہیں ہوئے ہیں سنکرمنٹ ہو سکتا ہے وائرس کو وہ سب ویکتی پسند ہیں جن کے اندر ابھی سنکرمنٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ وہاں پہنچے گا اور 77% جو ہے نمبر بچا ہوا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن ہمیں یہ کوئی گارنٹی اور لائسنس نہیں دیتا کہ ہم جو اپنا چکرنا پن ہے جو ہم اپنے آپ کو کیر کرنا ہے فیسیکل ڈسٹینسنگ کی بات ہے ماسک کی بات ہے کاف ایٹیکیٹ کی بات ہے تھوکنا نہیں ہے اس کی بات ہے اروگے سیتو اپنانا ہے اپنے ایلڈرلی کو اور ولنریبل کو ماربیڈ والے جو بھائی بہن ہیں بزرگ ہیں ان کو بچا کے رکھنا ہے وہ سارے ہی مدے ہمیں ابھی اور چوکسی سے اور زوروں سے آگے چلنا ہے لے کے اب آپ کو دلی میں سیرولوجیکل ٹیسٹ کے نتیجوں کو آدھار مان کر آپ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ پورے دیش میں بھی ایک بڑی آبادی کو اس وائرس کا سنکرون ہو چکا ہوگا ہو سکتا ہے آپ کو یا آپ کے کسی جانکار کو بھی یا پریوار میں سے بھی کسی کو یہ سنکرون ہو اور آپ کو شاید اس کے بارے میں پتہ بھی نہ چلا ہو بھارت میں اب تک ایک کروڑ چوالیس لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں کورونا ٹیسٹ اور ورطمان پوزیٹیوٹی ریٹ بھارت میں گیارہ پرسنٹ کے آس پاس ہے تو اب آپ سوچئے گیارہ پرسنٹ کے آس پاس اگر پوزیٹیوٹی ریٹ ہے بھارت میں تو ایک سو پینتیس کروڑ کی آبادی کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ ایک سو پینتیس کروڑ کا اگر آپ گیارہ پرسنٹ لے لیں تو لگ بھگ بارہ تیرہ کروڑ لوگ اس دیش میں سنکرمت ہو چکے ہیں اور اگر دلی کے آکڑوں کو اگر آپ آدھار مانیں گے تو آپ اگر اسے اسی آدھار کو پوری آبادی کے اوپر اپلائی کریں گے اس فارمولے کو تیس پرسنٹ کے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ تیس کروڑ کے آس پاس لوگ کورونا وائرس سے سنکرمت ہو چکے ہیں ٹھیک بھی ہو چکے ہوں گے اور ان کے شریر میں انٹی باڈیز بن چکی ہوں گے اس لیے بہت زیادہ ڈرنے کی بھی بات نہیں ہے اور ہمارے یہاں جو مرتیو در ہے وہ بھی لگ بھگ ڈھائی پرسنٹ کے آس پاس ہے جو دنیا میں بہت باقی دیشوں کے مقابلے بہت ہی کم ہے اور ڈھائی پرسنٹ کا جو مرتیو در ہے اس سے زیادہ مرتیو در اور بہت سارے بیماریوں کا ہوتا ہے